سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے جیل الیکٹرو فوریسز کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جیل الیکٹرو فوریسز کیا ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے اور اس میتھڈ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے ہم سپریشن کرتے ہیں سپریشن ہم کس کس چیز کی کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ ڈی اینے بھی ہو سکتا ہے آر اینے بھی ہو سکتا ہے اور پروٹین بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ڈی اینے آر اینے اور پروٹین جو ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے میکرو مولیکیولز میکرو مین لارچ کیونکہ یہ لارچ مولیکیولز ہیں جو کہ لیونگ ارگنیزمز کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ان میکرو مولیکیول کی سپریشن کرتے ہیں on the basis of their size یا on the basis of their charge تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹکنیک کیا ہے یہ جل الیکٹرو فوریسز ہے اب جب ہم DNA کی DNA جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ heredity material ہے یعنی کہ براستی مادہ ہے جو کہ living organism کے اندر موجود ہوتا ہے یہ plants کے اندر بھی موجود ہوتا ہے animals کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور humans کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور RNA جو ہے یہ viruses کے اندر موجود ہوتا ہے اور protein جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ animals کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور human کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے separate ہوتے ہیں تو ان کے separation جو ہے ایک تو ان کے fragments جو بنتے ہیں ان کے size کے لحاظ سے ہوتی ہے اور دوسری ان کے اندر جو موجود ان کا charge ہوتا ہے charge جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے جب بھی کوئی ایک atom جو ہے وہ electron lose کرتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا کونسا charge آگیا ہے اس پہ positive charge آگیا ہے اور جب ایک electron gain کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر negative charge ہے تو ہم charge کی base پہ بھی separation کر سکتے ہیں اور size کی base پہ بھی separation کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو آپ اپنے سامنے diagram دیکھ رہی ہیں یہ gel electrophoresis کا جو method ہے اس کا کرنے کے لیے جو operators ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ وہ موجود ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جب ہم DNA اور RNA کی بات کرتے ہیں تو DNA اور RNA کے لیے ہم ایک collective term بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے nucleic acid nucleic acid جو ہے اس میں DNA بھی شامل ہے اور اس کے اندر RNA بھی شامل ہے اور gel electrophoresis میں ہم کیا کرتے ہیں کہ nucleic acid molecules جو ہے ان کی ہم separation کرتے ہیں اور ہم separation میں کیا کرتے ہیں کہ اس پہ electric field apply کرتے ہیں اور electric field جب ہم apply کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم agros استعمال کرتے ہیں agros جو ہے یہ gel کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ agros کی جو gel ہے اس کے اوپر جو ہے یہ macromolecules run کیا جاتے ہیں اور وہ on the basis of their charge یا پھر on the basis of their size جو ہے وہ separate ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو fragments ہیں یہ جو ہم macromolecules separate کرتے ہیں جن کو ہم جل کے اوپر run کرتے ہیں تو ہم یہ جل جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جل کتنے قسم کی ہوتی ہے تو یہ جل جو ہے mostly دو قسم کی ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے ایک جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے agros gel اور دوسری کو کہا جاتا ہے polyacrylamide gel اب اگر ہم بات کریں سب سے پہلے agros gel کی تو agros gel جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے large fragments کی separation کے لیے اور اگر ہم بات کریں polyacrylamide gel کی تو polyacrylamide gel جو ہے یہ short fragments کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ short fragments کی اچھے طریقے سے high resolution پر ان کی separation کے لیے ہم polyacrylamide gel استعمال کرتے ہیں اب ہمارا fragment چھوٹا ہے یا بڑا اس کے لحاظ سے ہم gel جو ہے وہ select کرتے ہیں اس کے علاوہ اب اس apparatus میں gel کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ buffers بھی استعمال ہو چکتے ہیں اور buffers کی اگر ہم بات کریں کہ buffers جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو buffers جو ہے یہ provide کرتے ہیں ions کیونکہ جب ہم نے اس کے اندر power supply کرنی ہوتی ہے electric field اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ یہ power supply ہے اور power supply جب ہم کرتے ہیں تو current پاس ہوتا ہے اور current کو carry کرنے کے لیے ہمارے ions چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ions سے buffer provide کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ دو سب سے common جو buffers ہیں وہ کون سے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ہم اپنے سامنے name لکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یا تو انہیں کہا جاتا ہے TAE buffer یا وہ ہوتے ہیں TBE buffer اب TAE سے بنتا ہے tris acetate EDTA اور TBE سے بنتا ہے tris borate EDTA اب یہ جو ہے buffer جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ chemicals ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ions provide کرتے ہیں تاکہ current جو ہے وہ carry ہو سکے اور جب current ہوگا تو تب اس کے اندر fragments اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے apparatus استعمال کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جیل جو ہے اس کو ہم اس ٹینک کے اندر پلیس کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا پورا پروسیجر دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ پاودر کی فارم میں موجود ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈیسٹل وارٹ ڈالتے ہیں تو ہم کیا بناتے ہیں اگروز جل بناتے ہیں اور وہ اگروز جل جو ہے ہم اسے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو ٹری کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کاسٹنگ ٹری اور جب ہم اس کو اس کاسٹنگ ٹری میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو وائٹ کری کے آپ کو نظر آرہی ہے یہ جل ہے پہلے تو یہ جل لیکن ہم اس سے جب ڈال دیتے ہیں اس کاسٹنگ ٹری میں یہ ویلی جو آپ کو ٹری نظر آرہی ہے بناتے ہیں اور یہ پہ ویلز جو ہیں آپ کو یہ نظر آرہی ہیں اور یہ ویلز بنتے کس طرح سے ہیں کہ ہم ان کے اندر کوم ڈالتے ہیں کوم کس طرح سے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ڈراؤ کرنا چاہیں تو اس طرح سے کوم موجود ہوتے ہیں اور جب ہم ان کے اندر ڈالتے ہیں سپوز یہ چار کوم ہیں تو یہ جل کے اندر ڈالے گا تو یہ چار نشان بن جائیں گے یہ چار نشان بنے ہوئے ہیں اور یہ کوم ہے یہ جو ہم نے ڈراؤ کیا ہے یہ کوم ہے اور جب کوم بن جاتا ہے ہمارے پاس کاسٹنگ ٹوے تھی اس کو ہم اس ٹینک کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب ہم اس ٹینک کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم الیکٹرو فوریسس بفر ڈالتے ہیں اور وہ بفر کون سے تھے وہ دو ٹائپ بفر تھے وہ ہم استعمال کر سکتے ان میں سے کوئی سا بھی ایک اس کے علاوہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم پاور پیک استعمال کرتے ہیں پاور پیک جو ہے یعنی کہ پاور سپلائر ہوتا ہے اور پاور سپلائر جو ہے اس میں ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ہوتا ہے الیکٹروڈ اور دوسرا نیگٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو جو ہے اگر اس کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے اینوڈ اور جو نیگٹیو ہوتا ہے الیکٹروڈ اسے ہم کہتے ہیں کی تھوڈ اب یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ جب ہم پنے پاور سپلائی کر دی ہے تو یہ dna فرگمنٹ مووو کر رہے ہیں اور یہ مووو پر مووو کرتے ہیں نیگٹیو سے پوزیٹیو کی سائٹ پر مووو کرتے ہیں اب جب یہ نیگٹیو سے پوزیٹیو کی سائٹ پر مووو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ on the basis of their size مووو کرتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کون سے نظر آئیں گے سمالر فرگمنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے جیسے جیسے اس کے بعد وہ ٹریول نہیں کرتے فردر لیکن اگر کوئی لارج فرگمنٹ تو وہ اند تک آتا ہے اس طرح سے جب فرگمنٹ جو ہیں on the basis of their size separate ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ بینٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے move کر رہے ہیں اور جب move کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس قسم کے ایک structure آجاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جل ہے اب یہ جو جل ہمارے پاس آجاتی ہے بعد میں ہم اس کی visualization کرتے ہیں ان fragments کی اور یہ visualization of fragments ہے اگر ہم اس کی بات کریں کیونکہ میں ہم نے fragments کو on the basis of their size separate کیا ہے یہ کون سی technique ہے یہ جل electrophoresis کی technique اور اس کے اندر یہ جل electrophoresis کا apparatus استعمال ہو رہا ہے تو students آج ہم نے پڑا ہے جل electrophoresis کے بارے میں